موسیقی اس موضوع کا انوان ہے سلام آج کل جو ہمارے دور میں جو سب سے زیادہ تر پیش آنے والا مسئلہ ہے جس کے بارے میں اکثر مومنین سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو سلام ہے سلام کرنا ایک دوسرے پر سلامتی کا اظہار کرنا اس کو کس طرح انجام دیا جائے تو آپ کے سامنے سرنامہ کلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کی تلاوت کرنے کا شارفہ سکت ہے جس میں امام فرما رہے ہیں کہ جو سلام ہے وہ ہماری ملت کے لئے توفہ ہے اور امان کی زمانت ہے کس طرح ہمارے لئے معصوم فرما رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے پر سلام کرنا ہے وہ توفہ ہے یعنی سب سے بہترین توفہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر سلام کرو یعنی سلام کا مطلب کہہ جب آپ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو اس سے بڑھ کر کوئی دعا بھی نہیں ہے تو اسلام نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس میں آپ بندے کو تمام تر دعائیں دے سکتے ہیں کہ سلامتی ہو سلامتی سے مراد اس کو ذہنی سلامتی ہو اس کو جسمانی سلامتی ہو اس کے مال و برک مال و رزق میں اضافے کی سلامتی ہو یا مال و رزق میں برکت کی سلامتی ہو تو سلام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے اور سلام کرنے کے بارے میں بہت ہی تاقید کی گئے کہ جو پیدل چال رہا ہے وہ بیٹھ ہوئے کو سلام کرے جو بیٹھا ہوگا ہے وہ لیٹے ہوئے کو سلام کرے تو اسی طرح جو ہے سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے تو اسی طرح اسلام نے جو ہے سلام کی بہت تاقید کی گئے تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اس سلام کی تاقید کرتے ہوئے ایک دوسرے پر باقیدگی سے سلام بجا لائیں اور اس میں زیادہ کوئی وقت بھی نہیں درکار ہوتا کہ بندے کو کوئی زحمت کرنی پڑے بلا توقف یعنی بلا زحمت یہ ایک ایسا نیکی ہے جو بندہ کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے خدا بند مطال سے دعا ہے کہ ہمیں اس نیکی کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم